السلام علیکم ٹاپاکستانی ڈراما سینل میں خوش آمدی دو سو زبردستے ڈراما سیریل وہ پاگل سی کی نئی پرومو کے ساتھ ہم حاضر ہیں آپ کو بتاتے چلے کہ ڈراما سیریل میں ٹویسٹ بڑھتا ہی جا رہا ہے یہاں پر سارا کی سسٹر واپس آ چکی ہے اور بیلا کے ساتھ شاپنگ کرتے ہوئے جہاں سارا کو کوئی خاص نہیں آ رہا ہوتا تو دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ یہاں پر تور شازمان جلے پیر بلی کی طرح ادھر ادھر پچھل رہی ہے کیونکہ اسے اندازہ ہو چکا ہے کہ ایسن کو کچھ بھی علم ہوا تو اسے چھوڑے گا نہیں اور اس لئے وہ وہاں سے بات کرتی ہیں کہ ہم نے جتنا سمیٹا ہے وہ سمیٹتے ہیں اور چلے جاتے ہیں بس کر دو ہمیں چلے جانا چاہیے لیکن وہاں آج کا لالج ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا یہاں پر ایسن جب اننسٹیگیٹ کرتا ہے تو کہتا ہے مجھے پتا چل کیا ہے کہ یہ سب کس نے کیا ہے کس کی وجہ سے میری کمپنی دیوالیا ہو رہی ہے اور پھر آپ کو بتائیں کہ شازمان کی پریشانی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ ایسن کا یہ رویہ جہاں اسے مزید پریشان کر رہا ہے تو جب ایسن بار بار اننسٹیگیشن کی بات کرتا ہے اور یہاں پر سارا اور بیلا کا ایک ساتھ اس گھر میں ہونا شازمان کی پریشانی میں اضافہ کرتا جا رہا ہے لیکن آپ کو بتاتے چلے کہ دوسری جانب ذہین کو سارا کی بہت یاد ستا رہی ہیں اس لئے اسے فون کرتا ہے بات کرتا ہے سارا جی میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا آپ میری زندگی بن چکی ہے پلیز میری زندگی میں واپس آجائیے اور سارا جو کہ ذہین کی آواز سنتے ہی کچھ عجیب سی شانی میں مبتلا ہو جاتی ہے اسے سمجھ نہیں آ رہا وہ کیا کرے کیونکہ ذہین کی آواز جہاں پر اسے سکون دے رہی ہیں تو وہی پر آپ کو بتائیں کہ وہ سب سے پہلے شازمان کو اس گھر سے نکال دینا چاہتی ہیں اور شازمان کے پاس آتی ہے کہ میں تمہارے بوائی فرنڈ اور تمہارے بارے میں ڈیٹ کو سب بتانے والی ہوں میں بتانے والی ہوں کس طرح سے تم لوگوں نے ڈیٹ کی کمپنی کو دیوالیا کیا ہے یہ بات یاد رکھنا لیکن فی الحال شازمان مضبوط ہیں سارا کے سامنے وہ سارا کے سامنے خود کو کمزور ثابت کرنا نہیں چاہتی یہاں پر آپ کو بتائیں کہ ذہین اپنی والا دکھ کے ساتھ آتا ہے احسن کے گھر پر اور سارا کو لیچانی کی بات کرتا ہے لیکن اب بھی احسن کوئی ایسی بات ماننے کو تیار نہیں ہے ایسا نہیں ہو سکتا لیکن شازمان کی حقیقت کلنے کے بات کیا ہوگا جب احسن اس کے موں پہ زبردستہ تپر لگا دیتا ہے اور سب کے کلیجوں میں ٹرنٹ پڑ جاتی ہیں خاص طور پر سارا کے جو کہ یہی دن تو دیکھنا چاہتی تھی کہ جب ڈیٹ شازمان کو اپنی زندگی سے نکال